موسیقی ہم رب کریم کی بارگاہ سے حل تلاش کریں میں نے آپ کے سامنے وہ آیا ایک کریمہ تلاوت کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے علم میں قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے کہ لوگ اگر اسے محفوظ کر لیں تو ان کی تمام حاجات کے لیے کافی ہو جائے گی صاحبِ تفسیرِ مظہری قادی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خود رسول پاک علیہ السلامی اس آیت کو لگا تار تلاوت کرتے تھے آیت کیا ہے ترجمہ دیکھئے گا الجہ محول ہو پوری گھٹن ہو اور میں آپ سے عرض کروں دکھ کئی دفعہ کٹھے ہی آ جاتے ہیں اور بڑی امید ہوتی ہے کہ فلان 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 چیز پہ میں ہاتھ ڈالوں گا تو آزمائی سے نکل جاؤں گا لیکن وہ سارے ظاہری اسباب بھی پاس ہوتے نہیں نکل پاتا بندہ تو رب قریب نے ارشاد فرمایا اس آیہ مقدسہ میں فرمایا فرمایا جو رب سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نجات کا رستہ بنا دے گا اللہ راہ بنا دے گا اس سے شرط کیا ہے اللہ سے ڈرے بندوں کو دیکھ کے تعیون نہ کرے کہ میں نے کس طرف جانا ہے ہر وقت لوگوں کے سامنے اپنی وضاحتیں نہ دیتا پھر اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو کلیر کرے اللہ سے گھر ڈرے گا اللہ اس کے لیے رستہ بنائے گا ہر مشکل سے نکلنے کے لیے راہ مل جائے گا اور بازوں کا گمان تھا کہ شاید یہ روحانی مسائل ہی کی بات ہوگی شاید یہ اخروی معاملات کی بات ہوگی یہ بھی ہے لیکن تمہارے لیے رستہ بھی بنائے گا اور رزق تمہیں وہاں سے دے گا کہ تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا فرمایا وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْمُ اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا نا اللہ پھر اس کے لیے کافی ہو جائے گا پھر اسے جگہ جگہ نہیں جانا پڑے گا رب اس کے لیے کافی ہو جائے گا اگر اللہ پہ بھروسہ کرے